تو کیا حال ہے آپ سب ہی کے امید کرتے ہیں سب بڑی ہوں گے سب موچ کھاٹ رہے ہیں دیکھیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گریمیوں کا موسم ہے اور اس سمیں آم بہت زیادہ چل رہا ہے اور میرے پیچھے بھی بہت سارے آپ کو آم کو پیر دکھائی دیں گے یہاں پر بھی تو یہاں پر بھی بہت زیادہ آم ہو رہے ہیں اور آم کا سیزن بس چلی گیا ہے بہت زیادہ آم کھایا جا رہے ہیں یہاں پر اور اس آم کو بھارت کا نیشنل فروٹ کی طرح ہی مانا جاتا ہے کیونکہ جب بھی آم آتا ہے تو پورے بھارت میں بس ایک جنون چھر جاتا ہے کہ بھئی ہمیں تو آم ہی کھانا ہے کیونکہ آم کی جو فصل ہے وہ سال میں ایک بار آتی ہے لیکن جب آتی ہے تو پورے بھارت میں دھوم مچا دیتی ہے لیکن یہاں پر ایک ایسا آم بھی ہے جو پونے تین لاکھ روپے کا ایک کلو ملتا ہے نورملی آپ کو کتنا کا روپے کا ملے گا کلو کا پچاس روپے سو روپے دیڑ سو دو سو بس اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے لیکن یہ جو آم ہے نا یہ پونے تین لاکھ روپے پرتی کلو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت تو آج اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ کون سا آم ہے کہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے اور کس طرح کا دکھائی دیتا ہے تو آج اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہونا تو چینل کو سبسکرہ ضرور کر دینا ویڈیو کو چاہے لائک کرو یا ڈسلائک کرو لیں ان چینل کو سبسکرہ ضرور کر دینا تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں مام لکیا اور ہم اس کے بارے میں کیوں بات کریں تو دیکھیں اس سمیں کافی زیادہ کرمی پڑھ رہی اور گرمیوں کے موسم میں جو فل سب سے زیادہ چلتا ہے اور جس کو لے کر سبھی دیوانے رہتے ہیں تو وہ ہے آم اسے بھارت کا نیشنل فروٹ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ آموں کو فلو کا راجہ بھی کہا جاتا ہے اور ہر کوئی آم کھانے کا دیوانہ ہوتا ہے اور آم بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور ویسے بھی بھارت دنیا کا سب سے بڑا منگو گروور ہے اور بھارت میں آم کو دوسرے دیشوں میں بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور آپ وہ آسانی سے دیش کے کسی بھی حصے میں آم خرید سکتے ہیں اور آپ کو یہ نارملی پچاس سو دو سو روپے کلو میں مل جاتے ہیں یہ اس کا نارمل پلائز ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک ایسا آم بھی ہے جس کی قیمت دو لاکھ پچھتر ہزار روپے ایک کلو کی ہے اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ مہنگ آم ہے اور اس سمیہ یہ آم سلی گوڑی کے منگو فیسٹیول میں دکھایا جا رہا ہے اور اس کا نام ہے میازاکی آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ جون کا آرٹیکل ہے ورلڈز موسٹ ایکسپینسیو مہنگو میازاکی شوکیز جن سلی گوڑی مہنگو فیسٹیول انڈیا ایکسپریس کا آرٹیکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مہنگا آم میازاکی سلی گوڑی کے منگو فیسٹیول میں شوکیز کیا گیا ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے کلو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اور اسی کے ساتھ یہاں پر انڈیا ٹیوی کا آرٹیکل ہے ویسٹ بنگال ورلڈز موسٹ ایکسپینسیو مہنگو میازاکی شوکیز جن سلی گوڑی مہنگو فیسٹیول اور اس کی جو قیمت ہے دو لاکھ پچھتر ہزار روپے پرتی کلو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اور یہ جو شوکیز کیا گیا ہے وہ سلی گوڑی کے تین دن کے مہنگو فیسٹیول میں شوکیز گیا گیا ہے جو اس کا سیونت ایڈیشن یعنی کہ سات سالوں سے یہ لگتار ہو رہا ہے اور یہ ہے وہ مہنگو آم جس کے بارے میں لوگ انکوائری کر رہے ہیں بار بار اور یہ ہے حسین صاحب جو یہ لے کر آئے ہیں آم اور اس کی قیمت بہت زیادہ پونے تین لاکھ روپے ایک کلو کے اور یہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ آم کی خاصیت کیا ہے میاز آگی ہے اس کے اوپر لکھ رکھا ہے اس کی پیٹی کے اوپر اور یہ ہے وہ آم بلکل لال ہے یہ آم آپ دیکھ سکتے ہیں انار کی طرح دکھ رہا ہے لیکن یہ آم نہیں ہے بلکہ یہ آم ہے یہ اور یہی ہے آم تو یہاں پر سلی گوڑی جو ویسٹ بنگال میں آتا ہے وہاں پر ایک مال میں مہنگو فیسٹیول کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جو نو جون سے شروع ہو آئے اور یہ گیارہ جون تک چلا ہے یعنی کہ یہ مہنگو فیسٹیول تین دن کا تھا جس میں دو سنستاؤں نے آرگنائز کیا تھا ایک سنستاؤں تھی موڈیلا کیرٹیکل سینٹر آف اسکول اور دوسری ہے ایسوسیشن فور کنزرویٹیو اینڈ ٹوریزم ان دونوں نے مل کر یہاں پر اس مہنگو فیسٹیول کو آرگنائز کیا جہاں پر دو سو باسٹھ ویرائیٹی کے آم لوگوں کو دکھائے گیا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا تاکہ مہنگو کا بزنس بڑھائے جا سکے ٹوریزم بڑھائے جا سکے ترہ ترہ کے آم تھے یہاں پر لیکن جس آم نے لوگ اور دھیان اپنی طرف سب سے زیادہ کی چاہے تو وہ ہے میازا کی آم جس کی قیمت پونے تین لاکھ روپے ایک کلو کی ہے اور یہ آم دنیا کا سب سے زیادہ مہنگا آم بھی ہے اور اس پورے فیسٹیول میں جو سینٹر آف پوائنٹ رہا وہ یہ میازا کی آم ہی تھا جس کو لے کر سب سے زیادہ کوئری بھی ہوئی ہے اور یہ ہوگی کیوں نہیں کیونکہ اس آم کی انٹرنیشنل بازار میں اگر ہم اس میازا کی آم کی بات دے تو سب سے پہلے اس آم کا پروڈکشن انیس چو چالیس میں کیلیفورنیا امریکہ میں شروع کیا گیا تھا لیکن اس سمیں ورلڈ وار ٹو چل رہا تھا تو یہ زیادہ دیشوں میں بھیجا نہ جا سکا لیکن ورلڈ وار جب ختم ہوا اور جاپان امریکہ کے پیچ میں پیس ٹیٹی سائن کی گئی تو آم یہ جاپان چلا گیا اور جاپان کے میازا کی شہر میں اور اس کے آس پاس اس کی پیداوار ہونے لگے اور وہیں سے یہ اس آم کا نام میازا کی پڑا میازا کی شہر کے اوپر اور ریسینٹل ہی اس کے پیداوار انڈیا میں بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے خاص کر کے بنگال میں ویسٹ بنگال میں اس کی زیادہ پیداوار ہو رہی ہے اس آم کو جاپانی میں تو میازا کی کہا جاتا ہے لیکن نورمل انگلیش میں اسے ریڈ سن کہا جاتا ہے یعنی کہ لال سورج کیونکہ یہ آم باہر سے پوری طرح سے ریڈ ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں مدھے پردیش کے جبولپر میں بھی اس آم کو ہوگایا جا رہا ہے اور اس آم کی سیفٹی کے لیے آم پیدا کرنے والے کسان نے تین سیکیورٹی گارڈ اور چھے کھتے بھی رکھیں تاکہ کوئی اس آم کو چھوڑا نہ سکے ورنہ کسان کو لاکھ روپے گا نقصان ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دو میازا کی آم کے پیڑوں کو سیکیورٹی کے لیے تین سیکیورٹی گارڈ اور چھے کھتے رکھیں تو آپ سو سکتے ہیں کہ یہ آم کتنا زیادہ خاص ہوگا یہ تو ویسے بھی کافی زیادہ خاص ہے کیونکہ جہاں نورمل آم پچاس سو روپے کلو ملتا ہے تو وہیں میازا کی آم پونے تین لاکھ روپے پر تک کلو ملتا ہے تو اس کی قیمتی اسے بہت خاص بنا دیتی ہے اور یہ جو آم ہے جو نورملی جاپان کے میازا کی شہر میں اوریجنیٹ ہوا ہے ویسے یہ کیلیفورنیا میں اوریجنیٹ ہوا ہے لیکن اس کو جاپان کے میازا کی شہر سے زیادہ پہچان ملی ہے یہ آم اپریل سے اگست کے بیچ میں پیدا کیا جاتا ہے اور اس کی جو پکانے کی بھی دیئے وہ بھی کافی زیادہ الگ ہے اور اسے پکانے کے لیے ایک ایک آم کو الگ الگ کیا جاتا ہے پتوں سے دور کیا جاتا ہے اس طرح سے پیک کیا جاتا ہے تاکہ اس آم پر پوری طرح سے دھوپ لگتی رہے اور اس کی ایک ٹہنی پر ایک ہی آم پیدا کیا جاتا ہے جاتا ہے کہ صرف اسی ایک آم کو ٹہنی کا پورا پورا نیوٹریشن ملتا رہے جس سے اس کا ٹیسٹ سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ الگ رہے اور اسی وجہ سے اس کا جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے کیونکہ پھالتو کے آم اس کو میں کار دیا جاتا ہے کچھ ایک ہی آم رکھا جاتا ہے اور جب یہ پیدا کیا جاتا ہے تو اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہرا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا رنگ پرپل یعنی کے بینگ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی آئی ہے اور جب یہ پکنا شروع ہوتا ہے تو یہ لال ہوتا جاتا ہے نورمل آم کیا ہوتا ہے ہرے سے پیلے ہوتے ہیں لیکن جو یہ آم ہے میعزہ کی آم یہ پرپل سے ریڈ میں بدلتا ہے اور اس آم کا جو نورمل وزن ہے وہ سڑھے تین سو گرام ہوتا ہے اس کے آس پاس آتا ہے لیکن بہت سے آم نو سو گرام تک کے بھی وزن کے آ جاتے ہیں اور یہ آم جاپان کے تو ہوتے ہیں لیکن اب بھارات بانگلہ دیش تھائی لینڈ اور فلیپینز میں بھی یہ آم پیدا کیے جا رہے ہیں اور اتنے ہی نہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی قیمت پہنے تین لاکھ روپے کلو ہے لیکن انڈیا کی مارکٹ میں اس کی قیمت بھی کم نہیں ہے ابھی ریسنٹلی اس میعزہ کی قسم کے ایک آم کو دس ہزار روپے میں بیچا گیا صرف ایک آم دس ہزار روپے کا بیچا گیا ہے یہاں پر اس میعزہ کی آم کا پیر پچم بنگال کے بیر بھوم جلے کی ایک مسجد میں تھا تو اس پیر کا کچھ آم آئے اور اس آم کو ایک دس ہزار روپے کا بیچا گیا یعنی کہ انٹرنیشنل مارکٹ تو چھوڑی ہے یہ آم انڈیا میں بھی بہت زیادہ قیمتی ہے اور آم لوگوں کے لئے یہ آم بلکل بھی پہنچ سے باہر ہے اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ آم نورمل آم کی جگہ نہیں لے سکتا ہے اور بھارت میں ہی نہیں بلکہ یہ امیر دیشوں میں بھی انافورڈیبل ہے اسے شو پیس کی طرح یا کسی بزنس میٹنگ میں ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں پر کروڑوں روپے کی ڈیل ہوتی ہے لیکن نورملی اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے آئی ہوپ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی اس میعزہ کی عام کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دینا ونہ ڈس لائک کر دینا لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمیں آگے کانٹینٹ بنانے کی موٹیویشن ملتی ہے آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدی کی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور امران صدی کی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate you for this time god bless you all now signing off